جشنی ازادی کے موقع پر ڈاکٹر رکشن داپوری نے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا جس میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی جشنی ازادی کے موقع پر ڈاکٹر رکشن داپوری نے جدہ کے معروف ہوتل لاسانی سپنزر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا تقریب کا آغاز بقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا اس تقریب میں خواتین نے بہت جوش و خروشتیں غصہ لیا جن میں میسیس ساویہ کلیم سنہ شعب مہوش آیاس فوزیہ انساری تاج بانو فرہ شمشاد افشا سحیل منظر نوشینہ زاہد سرعی جبین منال خان طیبہ امجد آشی مسرور امیرہ مسرور حانیہ مسرور حاجرہ منصور اسمہ کادری سہرتلہ محنور آمنہ ایمان سلمہ جہانزیب اور نوشین وسین نے خصوصی شرکت کی تھی تقریب کے نظامت کے فرہ اس تاج بانو اور فرہ شمشاد نے ادا کیے اس تقریب میں پاکستان کے متعلق سوال جواب کا سیشن بھی رکھا گیا خواتین نے ملی نغمے بھی گھائے اور بچوں نے پاکستانی نغموں پر ٹیبلوز بھی پیش کیے خواتین نے خود پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے جس سے پورا ہال ان ناروں سے گونج اٹھا ساتھ ہی کے کٹنے کی رسم بھی ادا کی گئی ڈاکٹر رکشن دھا پوری نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اسلام علیکم میرے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو آج کا دن بہت بہت مبارک آج کا دن ہم لوگ سب پاکستانی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور تحفے بھی تقسیم کیے آخر میں ہائی ٹی کا انتظام تھا جس سے خواتین نے بہت لطف اٹھایا تقریب کا اختیام پاکستانی ترانے سے کیا گیا اور پاکستان سعودیہ کے لیے دعا خیر بھی کرائی گئی